بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاہ کی آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر اکیس حل کریں گے دیکھیں یہاں لگا ہوا مندرجہ ذیل الفاظ کی اضافت مناسب اسما کی طرف کریں یعنی جو مناسب اسم ہیں ان کی طرف مضاف اضافت کرنی ہے نمبر ایک عینانی اب عینانی اس کے معنی ہوتے دو آنکھ ہیں ان سب کو ہمیں مضاف منانا ہے مضاف لے اپنے پاس لانا ہے تو ہم کہہ سکتا ہے عینازائدن نون گر جائے گا کیونکہ مضاف ہونے کی صورت میں نون گر جاتا ہے پچھلی تمرین میں ہم نے سمجھاتا ہے عینانی دو آنکھ لیکن جب اس کو مضاف بنایا عینازائدن کیا تو نون اس کا گر جائے گا دوسرا دیوہا اقربانی اقربان کے معنی ہوتا ہے سوئیہ جو گھڑی میں سوئی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیں گے اقربا الساعتی الفلام ہٹ جائے گا کیونکہ مضاف پر نالفلام ہوتا ہے نئی تنمیناتی ہے تو جائے گا اقربا الساعتی گھڑی کی دو سوئیہ تیسے دو ہو منارتانی تو منارتانی میں سے نون اٹھا کر ہم کہیں گے منارت المسجدی مسجد کے دو مینارے منارت المسجدی مضاف لے پر زیر لے کر آئیں گے پانچمہ جملہ ہے چوتھا جملہ ہے لابسون لابسون معنی پہننے والے لابس معنی پہننا لابسون پہننے والے تو ہم کہیں گے لابسو القمیسی قمیس کے کرتے کے پہننے والے لابسو نون گر جائے گا اور القمیسی ہم اپنے پاس سے مضاف لے لیں گے لابسو القمیسی پانچمہ جملہ بائعون بائع مانے بیچنے والا اس کا بھی نون گر جائے گا اور ہم منہیں گے بائع الاسماری بائع الاسماری فلوکے بیچنے والے الاسمار مانے فل فلوکے بیچنے والے پھر چھٹا دیئے ہوا ہے المدارسو مدارسو مدرسو اس کے لئے آگے امیل آئیں گے العربیتی مدارسو العربیتی عربی کے مدرسے المہاجرون ساتھ میں نمبر پر یہ ہوئا ہے اس کا بھی نون ہٹھا دیں گے الف لام ہٹھا دیں گے مہاجرون ہجرت کرنے والے تقر بنایں گے مہاجر الحندی مہاجر الحندی اندوستان کے ہجرت کرنے والے اندوستان کے مہاجرین پھر آٹھ میں جملہ دی ہوئا سائقون سائقون کے معنی ہوتے ہیں ڈرائبر سائق مہن یہاں پر علف نون تصنیہ کا نہیں ہے بلکہ یہ اصل لفظ واحد ہے لمعان نانی تصنیہ ہوا لمعان یہ واحد ہے لمعان النجوم ستاروں کی چمک ستاروں کی چمک نجوم معنی ہے ستار گیار مجھے ہوا السنان سنان کے معنی ہوتا ہے چھوٹی تو سنان الجبالی سنان الجبالی پہڑوں کی چھوٹی اسی طرح سے مسافرون اس کا بھی علف نون اٹھا دیں گے نون اٹھا دیں گے مسافر المدینہ مسافر المدینہ مدینہ کے مسافر تو یہ آج کی تمرین ہے اس کو اچھے سے ذہن نسین کر لیں اس کا الفاظ مانی یاد کر لیں مضاب مضاب لے سمجھ لیں کہ جب تصنیہ کو مضاب بنایا جا رہا ہے تو اس سنون اٹھا جا رہا ہے اور مضاب سالفلام اٹھا جا رہا ہے اور مضاب لے پر ہمیں سا زیر آتا ہے السلام علیکم